کلاب آزا تاجر اسٹیشن کی جانب سے بھی آج اسٹیشن کے صدر راجیب تنڈن کی سربراہی میں ایک تقریب منعقیت ہوئی جہاں ستترونی یوم آزادی کے موقع پر انہوں نے قومی پرچم لہرہ کر سلامی پیش کی اس موقع پر تمام تاجروں کی جانب سے آج کے دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں بتایا کہ دیش کو آزاد کروانے کے لیے جس طرح سے بنا مذہبوں ملت ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی نے اپنا اہم قدار ادا کیا تھا اور دیش کو آزاد کروایا ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ہی ہر سال پندرہ اگست یعنی کہ یوم آزادی کی تقریب منائی جاتی ہے اور آج بھی اسی زمن میں یہاں پہ یہ پروگرام منعقید ہوا تھا اور ہمیشہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا اس موقع پر بات کرتے ہوئے تاجر اسٹیشن کے صدر راجیو ٹنڈن نے بتایا کہ ان کی جانب سے ہمیشہ چاہے یوم جمہوریہ کی بات کرے یا یوم آزادی کی تقریب ہو یا جتنے بھی جو پروگرام منعقید ہوتے ہیں یہاں ان کی جانب سے شہدہ کو یاد کیا جاتا ہے اور سب سے بڑی اہم بات جس طرح سے انہوں نے دیش کو آزاد کروایا تھا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپسی بھائیچارہ قائم رہے اور اس مثال کو قائم رک رکھتے ہوئے یہاں پہ اس رسم کو برقرار رکھا گیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ رسم اسی طریقے سے برقرار رہے گی مزید اسے پروگرام کو لے کر آج کی جو یہ تقریب رکھی گئی تھی اس زمن میں بات کرتے ہوئے تاجر اسٹیشن کے صدر راجیو ٹنڈن کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی موسیقی بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے آزاد ہندوستان زندہ آباد آزاد ہندوستان زندہ آباد یہاں راجیف ٹنڈن سر زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اپنے بھارت واسیوں کو اس دن یہ جو جو میں آزادی ہے اس کی دل سے گہرائیوں سے بہت بہت مبارک دوں گا اور بس اتنا ہی کہوں گا کہ اس دن کو پانے کے لیے ہمارے ہزاروں بھائیوں نے شادتیں دی ہیں بینہ مضموبیلت جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ شہید انہوں والوں میں ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے صدار بھائی بھی تھے ہر قسم ہر جو جتنے بھی لوگ ہمارے بھارت میں رہتے ہیں ہر قسم کے آدمی نے شادت دی اور یہ دن ہم کو دیکھنے کو ملا اس آزادی سے پہلے کا جو ہمارا جیون تھا آپ لوگوں نے بھی ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ ہم آئے ہیں بلکل سلیورز کی طرح یہاں رکھا جاتا تھا اور جتنے بھی ہم جتنے بھی آفیسرز جتنے بھی رولرز تھے وہ سب انگریز لوگ تھے ہم لوگوں سے ایک جانور کی طرح بیوار کیا جاتا تھا لیکن اس آزادی کے بعد ہم لوگ پی این ٹو پی ایم سبھی بھارتی ہیں سبھی اچھے سے اچھے رولر ہیں اور جتنے بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ہم پہ آفیسر ہیں پردان منطری ہیں جو سٹیو منسٹر ہیں وہ بھارتواسی ہیں جتنے بھی ہمارے جو ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ جیسا دیکھیں گے کہ ہماری حکومت ہے وہ لوکل ہے لوگوں کی ہے تو سبھی لوگ خوش بری آپ نے دیکھا ہوگا زندگی ویبیت کر رہے ہیں آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کا آدمی چاہتا ہے بغیر مضموملت ہندو مسلم شکھ نے یہاں آکے اس پروگرام میں شرکت کی ہے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آپ سبھی بھارتواسیوں کو اس انڈیپینڈنس دے کا مبارک بات دیکھیں دیکھیں یہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ اگر اناج ہوگا اس کے بیچ میں چھوٹا موٹا کیڑا ہوتا ہے تو ہر مذہب ہر جگہ جہاں پہ ہمارے ہزاروں بھائی آپس میں مل بیٹھنے کے چاہتے ہیں آپس میں پیار باؤ رکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ طاقتیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ان کو یہ سیوٹ نہیں کرتی وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ اس کے پیچھے صرف ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں کچھ لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں کچھ باہر کی طاقتیں ہمارے پڑوسی ملک ہیں اور میں آپ کو ویسے یہ بات یہ سٹیج پر بولنی نہیں چاہیے جو باہری ملک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ بھارت ترقی کرے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانتاس سالوں میں بھارت کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہماری ایکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے ہر سیکٹر میں ہم ڈولیمنٹ کر رہے ہیں چاہے وہ بجلی ہو پانی ہو روڈز ہو تو اب سبھی جو ملک یہ نہیں چاہتے کہ جو ملک جس کو ہم کبھی کسی گنتی میں نہیں گنتے تھے کسی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انڈینز کو یا انڈین پرائم نیسٹرز کو کبھی بھی کسی بڑی اگر کوئی میٹھک ہوتی تھی تو اس میں گلائے نہیں جاتا تھا تو آپ نے یکرین رشیہ جو ید ہوا اس کے بیچ میں دیکھا ہوگا کہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمارے پردان منطری کو کہ کسی طرح سے آپ ہی ایک ایسے آدمی ہو جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو ید کو رکوا سکتے ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو یہ جو بہرونی لوگ ہیں بہرونی جو طاقتیں ہم کو لڑانا چاہتی ہیں تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے ہمیں اپنا دماغ کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہم نے آپس میں ایک ہو کر بھارت کی ترقی کرنی ہے ایک بھائیوں کی طرح رہنا ہے تو میں جو بھائی غلط کر رہے ہیں ان کو بھی یہی گیانا چاہوں گا کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کھلونے مت بنو بھارت کو آگے لے جانے میں سپورٹ کرو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں سی جانا تمام اہل وطن کو میری طرف سے اس دن کے لیے کی مبارک ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بار بار ہم اس ازادی کو منائیں اور ازادی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں امن کا ذریعہ بنیں اور ہم ملک کے چلانے میں بائی چارہ کو قائم اور دائم رکھیں بھائیو اور دوستو اس ملک کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اکرام حضور گاندین اسی طرح سے معتمہ گاندی اور ان کے ساتھ بہت سارے جڑے ہوئے لوگ تھے اور علماء کے ساتھ مشورہ کیا گاندی خاندان نے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں رول ادا کیا اور اپنی قربانی دیں امرت سار کے اندر بہت سارے علماء شہید ہوئے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر شہید ہو کر یہ قربانی دے کر یہ ملک آزاد کیا پنچ کی آن بان شان جلاب راجیو ٹننن صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آل جتنے ہمارے عزیز شعور اہل علم لوگ ہیں ہمارے سامنے پنچ کے ہمارے دکاندار بھائی ہمارے مزدور بھائی ہمارے باقی لوگ جتنے بھی ہیں ہماری شان ہیں ہماری عزت ہیں مجھ میں وہ صلحیت نہیں ہے کہ میں اپنے عزیز شعور ایسی لوگوں کے سامنے لبکشائی کر سکوں چند الفاظ کہہ کر اجازت چاہوں گا آج کے دن میں پورے دیش ہندوستان کے واسیوں کو دل کی امیگ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جمہو کشمیر کے واسیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ویلکسوس پنچ کے اور خاص کر مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب راجیو ٹننن صاحب کو جنہوں نے یہ پروگرامی ہاں آرگنائز کیا اور پنچ کی شان بڑھائی ہماری مارکٹ کی شان بڑھائی لوگوں کی عزت بڑھائی ہم دل سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں میرے بھائیو آزادی کے دو چار لفظ ہیں سننے میں دو چاری ہیں لیکن اس کے لیے ایک صدی لگی ہے یہ اٹھارہ سو ستتاون میں ہماری جنگ آزادی شروع ہوئی اور انہیں سو سنتالیس میں ہمیں کامیابی ملی اس آزادی کے لڑنے کے لیے ایک صدی لگی اور اس میں ہمارے لیٹران نے قربانی دی ہمارے یوت نے قربانی دی ہمارے علماء اکرام نے قربانی دی ہمارے پندت بھائیوں نے قربانی دی ہمارے گردارے کے بھائیوں نے قربانی دی ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر قربانی دی اور تب جا کر یہ ہمیں آج یہ خوشی کا دن دیکھنے کو ملا آج ہم اپنی ایک صدی کی طرف پڑھینے کے پچتر میں یوم آزادی آج بنا رہے ہیں ہمیں آزادی ہے تو ہم دکاندار ہیں کاروباری لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں آزادی ہے تو ہم ڈاکٹر ہیں آزادی ہے تو ہم ٹھکے دار ہیں آزادی ہے تو ہم لیڈر ہیں آزادی ہے تو ہم سوشل ورکر ہیں آزادی ہے تو ہم سب کچھ ہیں ملک کو چلانے والے ہیں یہ آزادی کی نعمت ان سے پوچھو اس پرندیز سے پوچھو جو بند ہوتا ہے پنجرے میں آج ہمیں یہ آزادی ملے اور اس کے لیے کتنے قربانییں دینی پڑی کتنے لوگوں کو جہل میں جانا پڑا کتنے لوگوں نے جانی قربانی دیں کتنے لوگوں نے مالی قربانی دیں اسی دیش میں ہمارے مالتا کی جہل بھی ہے اسی دیش میں جلیہ والا باگ بھی ہے جن لوگوں نے جلیہ والا باگ کا قصہ سنا ہے جن لوگوں نے وہاں قربانییں دیں ہیں اور سکڑ لوگ ایک ہی دن شہید کیے گی انہیں یہ چھوٹی سی قربانی نہیں تھی بہت بڑی قربانی دے کر موسیقی